سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل سوبیہ جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل سوبیہ جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس سوبیہ جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں نے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتی ہوں آپ تمام دوست بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بالوں کی خوشکی دور کرنے کے لیے بہت ہی آسان سا نسخہ بتاؤں گی خوشکی اور سکری ہمارے بالوں کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اس سے بال بہت دیمیج ہو جاتے ہیں یعنی بال بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں خوشکی کی وجہ سے سر سے بہت بری سمیل بھی آتی رہتی ہے مارکیٹ میں بہت سے شیمپو موجود ہیں جو سر کی خوشکی ختم کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ان کا کچھ ریزلٹ نہیں ملتا آج میں آپ کو بہت ہی آسان سا نسخہ بتاؤں گی جس سے آپ کے سر کی خوشکی فوری طور پر دور ہو جائے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکر پر کلک کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو چلتے ہیں آج کے نوسے کی جانب اس کے لیے ہم لیں گے بیرسن دو چمچ سرسوں کا تیر لیں گے ایک چمچ اور دہی لیں گے ایک چمچ طریقہ کیا ہے ایک پیالی میں ان تینوں چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس مکسٹر کو بالوں کی جڑوں میں لگائیں جب یہ خوشک ہو جائے تو بال سادہ پانی سے دھولیں اور اس کے بعد شیمپو یوز نہیں کرنا ہفتے میں ایک بار یوز کریں خوشکی سکری سے پاک ہو جائیں گے اور مضبوط شائنی بال ہو جائیں گے بالوں کی خوشکی ایک بہت ہی بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے انسان کو دوسروں کے سامنے اکثر اوقات شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے خوشکی دراصل ایک بیماری ہے جس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ بڑھتی رہتی ہے اس نسخے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فور واشنگ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے